موسیقی دیکھنا چاہیں گے کہ کیا معاملہ ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ جو ایسٹس بار بار آ رہے ہیں بار بار جو آسف زداری صاحب پر الزامات اس کا جواب اچھا کیا ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے جس کے بعد یہ انگلیاں اٹھنی بند ہو اور یہ کہا جا سکے کہ حکومت جو جواب دے رہی ہے یا ایبان صدر کی طرف سے جواب آیا ہے وہ ایسا جواب ہے جس کے بعد اب کم از کم تنقید نہیں ہوگی اس معاملے کو لے کر اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مہم اپنے آنوں کا تعرف کراتے ہیں نظر محمد گاندل صاحب وفاقی وزیر وزراد بہت شکریہ گاندل صاحب آپ کا شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عبامی مسلم لیگ کے آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب آپ ممبر قومی اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں کیوں ادھر سے کریں نہیں نہیں آپ سے شکریہ حکومت تو جواب دینا نا حکومت تو جواب دینا نا حکومت تو جواب دینا ہے کہ حکومت کیا کہتی ہے جیس کیوں سے خطرہ ہے حکومت ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے اپنے سائے سے خطرہ ہے یہ جتنے خطرے آپ مجھے مار انہوں نے خود they ask for it and they are paying for that so یہ کہنا کہ ان کو کسی سے خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے آپ سے بڑا خطرہ ہے یہ اس قسم جن کا وکیل میرا مطلب ہے اس قسم کے بیان دے اس کیس کی دیکھیں ایک تو یہ کیس کو defend نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس کی کوئی یعنی کہ مارل حصیت ہی نہیں ہے کوئی قانونی حصیت نہیں ہے نہ اسمبلی نے کیا نہ پرائیم منسٹر نے کیا پرائیم منسٹر نے کہا اگر میری بیوی بھی ثابت ہو تو اس کو بھی میں میں استیفہ دے دوں گا سیٹ سے پھر ان کے وزراء کے اگر آپ بیان ایک آپ پروگرام کریں سارے وزراء کرام کے بیانات کے اوپر کہ ایک شمال کی طرف ہے ایک مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے پڑھنے والا کنفیوز ہوتا ہے آج کا لکل مند وہ ہے جو ان کے بیان نہیں نہ پڑے اور فیصلوں پہ جائے کوتل صاحب کہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور کوئی بعید نہیں ہے شام کو کچھ کہیں دوپیر کو کچھ کہیں اور لیکن اس قسم کو بیان آتا کب ہے جب حکومت ہی کہہ رہی ہے بس بخلا گئی ہے نروس ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ بڑا فیصلہ آنے والا ہیں اور پولیٹیکل سٹیٹجی کوئی نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اب دیکھیں نا چھوٹی سی بھی لڑائی ہو پارلیمنٹ میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سارے ووٹ جو ہیں میری پاکٹ میں کتنے ہیں اتنا بڑا اس کو بوس دیا میں سمجھتا ہوں دو لوگوں نے ایک جب این آر او کو ٹائم ملا اٹھائیس کا نومبر تک کا پھر اس کو جس طرح انہوں نے پروجیکشن دی کہ اسمبلی میں ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں جناب ہم جو ہے اس کو بالکل جا رہے ہیں اور فتح ہو گا اور جس طرح ان کو موں کے بھل وہاں گرے یہ اور جس طرح انہیں شکست فاش کا سامنے کا اندیشہ تھا اور پھر انہوں نے یہ کرائیڈٹ لینا شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو جمہوری لوگ ہیں ہمیں پتہ لگا لوگ آن بورڈ نہیں ہیں ہم نے اس کو پیش نہیں کیا اس میں تو اکل کا آٹھویں جماعت کا چھٹی جماعت کا آپ انداز ہو جتا ہے کہ میرے ساتھ ووڈ کتے رہیں جب ان کو پتہ ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی ہم سے پوچھا نہیں گیا ہمیں ان بورڈ نہیں کیا گیا می بھی دیر رائٹ ورنہ پولٹیکل لوگ ہوتے تو ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے کمیٹمنٹ کی ہوتی تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے خیال میں ہے کہ لوگوں سے انہوں نے کمیٹمنٹ لی نہیں ڈسکس نہیں کیا یا یہ خیال تھا کہ ہو جائے گا نمبر ہے ہمارے پاس لیکن یہ بیان کے اوپر میں واپس اس لیہا ہوں گا کہ بڑا اہم بیان ہے جس میں وفاق کا نمائندہ عباسی صاحب آ کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں جی ایچ پہلے کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ شاید پہلا میسیج تھا افتخار چودری صاحب اور سپریم کورٹ کے لیے کہ کوئی غلط فیصلہ نہ دے نہیں ہماری مرضی کا فیصلہ دے دے جب اس لیے کہا نہیں بتاؤ کہ کیا خطرہ تو انہوں نے کہا کہ جی ایچ کی اور سی ای ای اے سے خطرہ ریڈ یا گریڈ اس سٹیٹمنٹ کوئی بات بنتی نہیں ہے یہ میں سبتاً ڈیفلیکٹ کرنے کی بات ہے کہ ایک ایشو کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت تھی جو اینار او تھا وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہوا اس کا وجود ختم ہو گیا حکومت کہتی جی ہم جو بھی اس کے کیس تھے ہم کو ری اوپن کریں گے انویسٹگیشن ہوگی جو فیصلہ ہوا اس پر بات ختم ہو جائے گی اب ایک غلط چیز کو ڈیفنڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جب آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور جو سپریم کورٹ کے کامنٹس کل کے ہیں اسے بڑی واضح بات ہے کہ سپریم کورٹ اینار او کے کسی بینفیشری کو بکشنے کے موڑ میں نہیں ہے کیونکہ ایک قانون جو ہے ہی غلط قانون اس کے اتحادت کسی بینفیش حاصل کیا ہے تو اس کے بینفیش اس کو نہیں مل سکتے یہ بڑی واضح بات ہے اب اس میں ایک اور کنٹروورسی کر دینا کہ ہماری حکومت ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی جمہوریت کو خطرہ ہے اور خطرہ کس سے ہے تو اس نے کہا جی کہ جی ایش کی اور لیکن کہنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تو جمہوریت بھی دی سٹیبلائز ہوگی اور حکومت کو بھی خطرہ ہو جائے گا کیا یہ پہلا جو بیان تھا جو کہ کہا گیا دو قسم کا فیصلہ ایک وہ جو سٹیبلیٹی کی طرف جاتا ایک وہ جو آپ کو پتا ہے مسائل خراب کرے گا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مارے خلاف فیصلہ نہ دے پریشر ڈال رہے تھے یہ سپریم کورٹری جو ان کا اپنا موقع میں مجھے پتا نہیں لیکن کوئی بھی حکومت یہ بات کبھی کہتی نہیں ہے حکومت آخری وقت تک بڑی مضبوط ہوتی ہے حکومت یہ کہے کہ جی مجھے اگر آپ کا یہ فیصلہ آ گیا تو بات حکومت دی سٹیبلائز ہو جائے گی جمہوریت خطرے پڑ جائے گی یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی جی گوندل صاحب یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی پھر کہی کیوں گئی اور آپ کے وکیل ہیں وفاق کے وکیل پیش نہیں ہونے تھے آپ کے بیعاف پر پیش ہوئے اور پھر یہ بیان دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچا گیا کہ فیصلہ ہمارے خلاف شاید جیسا شیخ صاحب کہہ رہے کہ بڑا فیصلہ آنے والا ہے تو امید یہ ہے لگ ایسا رہا کہ خلاف آئے گا تو اس کو پریشر ڈالنے کے لئے کیا گیا تھا میں بڑے پیار سے آپ دوستوں کی ساری باتیں سنی ہیں اور میں توقع کروں گا کہ آپ میری بھی اس میں ضرور موجود موقع دیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں انہوں نے پوچھا کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کی ہے یا آن بیافہ آپ فیڈل گورنمنٹ کر دے رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ میری اپنی ذاتی اپینین ہے اگلے دن اسی وقت میرا خیال میں جب اٹانی جنرلس نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارا وہی موقف ہے گورنمنٹ آ پاکستان کا جو پہلے دن کہ ہم این آر او کوڈی فینڈ نہیں کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اس کا ایشو کو مزید ڈسکس کرنے کا جواز نہیں بنتا یہاں تک تعلق ہے آباسی بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کوئی پریشر یا شیخ صاحب نے کہا ہے پریشر ڈالنے کا تو ایشو نہیں ہے جب ہم نے فیصلہ کا لیا کہ ہم این آر او کوڈی فینڈ نہیں کریں گے سیکرلی سپریم کورڈ کا موڈ جو بھی ہے وہ ان کے دل میں ہے دماغ میں ہمیں اس پر کچھ پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ این آر او کی کیسز کو فیس کرنے کے ہم نے مناسب سمجھا کہ اگر کسی کے پاس کیس ہوگا تو ہم اس کو فیس کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے این آر او کو ڈیفینڈ کرنا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو جب کیسز کھلیں گے کنسرنڈ کورٹس میں جائیں گے جو بینیفیشری ہیں یا جو ایفیکٹی ہیں جو وہ ان کو نام رکھ دیں تو وہ اپنا کیسز کو فیس کریں گے اور یہ میرے باسی بھائی وہی کیس ہیں جو آج سے دس سال پہلے بار بار ہم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ دس سال پہلے یہی کیسز ہیں پورے ہم نے جن کو ڈیفینڈ کیا اور ہم نے پہلے دن آپ کو میرا خیال میں کئی دفعہ کہا ہے کہ این آر او نہ ہم نے مانگا نہ کوئی ہماری خاش پہ آیا کالوی شیخ صاحب سے میں نے دیکھا شیخ صاحب سب سے بڑے گواہ ہیں کہ این آر او کس نے مانگا اور اس کی ایک آئیش پہ آیا لیکن گوندل صاحب بھی میں این آر او پہ تھوڑی در میں میں آپ کے وکیل کے بیان پہ جانتا ہوں میں یہ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کون سے آپ کے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے رات گئے تک یہ وفاق کا جواب بنایا گیا تھا آپ کی وفاق کی مرضی اس میں شامل تھی اگر آپ جانتے ہیں تو پھر میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں جانتا ہوں میں نے تو وہی بتانا ہے جو میرے علم میں ہے جو آپ کے علم ہے جو آپ کا علم ہے اس کا آپ کے پاس ہے میرے پاس وہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک میں نے جو کہا ہے کہ این آر او کی ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی آج اپنے ملک قیوم صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ میں ابھی پڑھ رہا تھا ادھر بیٹھے ہوئے آپ کے صدق صاحب کے کہنے پر ہم نے شرف کے کہنے پر یہ این آر او لائے اور اگر ہمیں اس این آر او سے کوئی ساتھ تک پیار ہوتا اور بڑے ہم پہ ارزام لگے کہ پرویز میں شرف کے ساتھ ان کا معاملات تیہ ہوئے ڈیل ہوئی پریزینٹ ان کو ایکسپٹ کیا لیکن وقت نے ثابت کیا تاریخ نے ثابت کیا ہمارے اقدامات نے ثابت کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے اٹھارہ اکتوبر کا ہوا لیکن جو ہی تین نومبر کا خادثہ میں کہوں گا ہوا تو اگر ہم نے کوئی خدا نخواستہ خفیہ ڈیل ہماری لیڈر نے کی ہوتی تو میرے خیال میں دبئی میں اسی دن واپس آ کر لانگ بارچ نہ کرتے ہیں میں اب شیخ صاحب سے پوچھوں گا بریک کا ایک وقت ہوا ہے شیخ صاحب واپس آگے آپ سے پوچھوں گا کہ ڈیل کیا تھی کس کے کھینے پر اینارو آئے ناظرین اس پر بات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جو کمال اسفر صاحب کا بیان جو وقیل تھے وفاق کے انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام کو سی آئیے اور جی ایچ کیو سے خطرہ ہے شیخ صاحب ایک تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اینارو ہماری وجہ سے نہیں ہے ہماری مرضی سے نہیں لائے گیا آپ تو اس وقت خود وزیر تھے اس وقت یہ جب مشرف صاحب نے ملک قیون صاحب سے کہا کہ کیس واپس لے لیں تو کیا یہ ارینجمنٹ تھی یا ویسے بس مشرف صاحب نے ایک دن کہا کہ میں نے بڑا ذاتی کیا پتہ ان کو بھی ہے گوندل صاحب کو چلو ان کا پردہ رہ جائے مین مسئلہ یہ ہے کہ جب شہید بینظیر پٹو اور صدر مشرف کی ملاقات ہو رہی تھی جو دو ملاقاتیں ہوئی تو اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہی تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کیسز جو ہیں اس کے ویڈروپ پری پیڈ ہمیں چاہیئے کیسز